بریڈ فورڈ میں یوک شائر عدمی فارم کے زیر احتمام مقامی ہال میں خوبصورت محفل مشاہرہ کا احتمام کیا گیا جس میں برطانیہ کے علاوہ امریکہ کینیڈا اور پاکستان سے شورہ کرام نے شرکت کی اور اپنے شاندار کلام سے حاضرین کو محضوظ کیا شرکان نے دل کھول کر داتی تفصیلات کے لیے دیکھئے وقار بابر کی ائیرپورٹ قربت ہمارے ذہن کا احساس ہی تو ہے اور دی کے اگر وہ پاس ہے تو پاس ہی تو ہے برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں یاک شہر عدمی فارم کے زیر احتمام ایک مقامی حال میں مشاہرے کا احتمام کیا گیا جس میں برطانیہ کے علاوہ امریکہ کنیڈا اور پاکستان سے بڑی تعداد میں شورہ نے شرکت کی اور اپنے خوبصورت کلام پیش کرنے پر حاضرین سے خوب داد وصول کی اس مشاہرے میں فاطمہ زارہ جبین خالدہ عزمہ اجازتوکل فرد پروین آصف توقیر جواد شیخ ڈاکٹر نگت افتخار ڈاکٹر ساکب کیسر زیدی اور دیگر نے اپنے کلام پیش کیے سٹیج سیکریٹری کے فرائض اشتیاق میر اور گزل انساری نے سر انجام دیئے آزرین کا کہنا تھا کہ دیارے غیر میں اس قسم کے عدبی محفلوں کے انعقاد سے جہاں اردو عدب کو ترویج ملتی ہے وہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کے مواقع بھی ملتے ہیں جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں تک کیسے اردو پہنچائیں یہ بہت بنیادی سوال ہے اس طرح کے پروگرام اس لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ یہاں پر صرف وہ لوگ جو اردو جانتے ہیں وہ نہیں آتے بلکہ بچے بھی آتے ہیں اور وہ جا کے مشاعرے میں لیکن مشاعرہ اردو زبان کی ثقافت اور اردو زبان کی تہذیب اور تاریخ کا بنیادی جزب ہے مشاعرہ اٹینڈ میں نے بھی کیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست کیل پہ ہوا ہے اور اتنے سارے پاکستانیز برائٹ فرد میں مجھے دیکھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ پاکستانیز اپنے کلچر کو اور عدب کو سمجھتے ہیں دنیا بار سے آئے ہوئے مہمان شہرہ کا کہنا تھا کہ دیارے گیر میں اس طرح کی عدبی محفلیں ثقافت اور زبان کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور نوجوان نسل کے لیے بہترین اساسہ ہیں بکار بابر مغل 92 نیوز